جی اسلام علیکم اچھا یہ جو ویڈیو ہے یہ ان تمام دوستوں کے لیے بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے جو کانٹنٹ رائٹرز ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہمیں سوائی کانٹنٹ رائٹنگ ہے اور کوئی چیز نہیں آتی وہ لوگ جو کمپیوٹر کی تعلیم سے بلاواستہ نہیں جڑے ہوئے جن کی گریویشن یا ڈگری کمپیوٹر سے ریلیٹڈ نہیں ہے میڈیکل ایمی بی ایس ڈاکٹرز پی ایس ڈی سٹوڈنٹس انجینئرز اور وہ تمام شعبے جن کا ڈائریکٹلی کمپیوٹر سے تعلق نہیں ہے وہ زیادہ تر کانٹنٹ رائٹنگ ہی پک اپ کرتے ہیں ایس ای فریلانسر ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ایس ای کانٹنٹ رائٹر ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ کیسے فائیور پہ گنگ بنائے جس پہ لیس کمپیٹیشن ان کے چانسز زیادہ ہوں to get orders تو مجھے لگتا ہے کہ excitement کافی زیادہ بڑھ جائے گی اور without wasting time میں آپ کو سیدھ رہا سکرین پہ لے کے جا رہا ہوں اور آج آپ کو چھے گگز بتاؤں گا جو hopefully انشاءاللہ آپ کے لیے بڑی فائدہ من ثابت ہوں گی the number one is ghost writer کے اوپر میں نے zoom کیا بھا ہے ghost writer پہ highlight کر رہا ہوں صرف 994 services available گوسٹ رائٹر یاد رہے کہ ان دونوں کے بیچ میں gap ہے اکھٹے ایک ورڈ نہیں use کرنا کیونکہ اکھٹے ایک ورڈ کرو گے تو competitive ہو رہے گوسٹ رائٹر خالی 900 اور جو ہیں وہ اس کی آپ کو گگز نظر آئیں گی یہ لیجئے میں نے آپ کے لیے zoom بھی کر دیا گوسٹ رائٹر 994 services available اگر آپ content writer ہیں تو ظاہرہ آپ کو لکھنا ہاتھ ہے اب یہ بیسک کچھ گگز ہیں جو میں آپ کو دکھا دوں i'll be your ghost writer i will do ghost writing both fiction and non fiction i will ghost write your online course content i will exceptionally write a children's story book or script اس میں ghost writer i will ghost write and any topic fantasy story so یہ ہوگی پہلی گگ اٹھائیے content writers اور اپنی life کو جھنگا لالا کر لیجئے بچہ جی نہیں ghost writing کرنی میں نہیں کھلتا نہ کھلو بھائی پھر اس کا کرو کتاب لکھو دوسرا ہے جی book writer اب book writer میں search کیا book writer search کیا two one four three دیکھو تھوڑا زیادہ ہے پر پھر پھر competitive ہے اگر آپ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو کیوں میں نے یہ select اس لیے کیا ہے کہ ساری گگز پہ orders ہیں سوائے ان بھائی جان کے اس کا مطلب کہ اس کی ایسیو بڑی اچھی ہوئی ہوئی ہے فائیور چوائس ہے یہ اس کی ایسیو بڑی اچھی ہوئی ہوئی ہے یا جو ہے وہ سرویس پروائیڈر ہے اس کی گگ میں کوئی order نہیں ایسیش تھا اچھا نہیں یہ والا تو ہے ایم سوری یا یہ تو نظر آ رہا ہے وہ ایک اور تھا بھائی جان جو بلکل نوانکور تھا اور وہ یہ رہا یہ رہا پرو ویریفائیڈ آئی ویل رائٹ ای میڈیکل اور اینی ٹائپ سینٹیفک بک پرو ویریفائیڈ ہے اس کی کوئی پریویس کی orders نہیں اور پرائیس دیکھو اس کی پچی سو پھر بھی یہ رینک کر گیا یہاں پہ سو گزارش یہ ہے کہ اس نہ کئی اور بھی تھا پتہ نہیں کہیں نیچے مجھے ڈھوننا پڑے گا جب میں دیکھ رہا تو انہاصرہ تھا کہ ایسیو کو رہا تو کیا کچھ نہیں ہو جاتا آ یہ بھی پرو ویریفائیڈ دیلی کو ڈینیل i'll write a book about you so گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کا نیا گگ ہے اگر آپ کا نیا account ہے پھر بھی آپ رینک کر سکتا اور آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تین دکھا دیے یہ تیسرہ ایک اور صاحب ہے all the way to the bottom میں دیکھتا ہوں در پرو ویریفائی کے علاوہ کوئی نظر آ جائے پر خیر i don't want to waste your time so second is book writer کتابیں لکھو لوگوں کے لیے writer بن جاؤ لکھاری بن جاؤ اب بہت سارے لوگ demand کرتے ہیں search engine friendly article اچھا یاد رکھئے گا بیوقوفی کیا کرتے ہیں لوگ freelancers بیوقوفی یہ کرتے ہیں دیکھو خالی two one two three there's a good chance you can rank here freelancers بیوقوفی یہ کرتے ہیں کہ وہ seo friendly لکھ لیتے ہیں یہ دیکھو client کو نہیں پتا کہ seo word کیا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ yahoo اور google search engine considering باہر والے american european clients وہ اس طرح کی specific terms کو نہیں جانتے ان terms پر rank کرو جو وہ search کر رہے ہیں یہ دیکھو یہاں پہ بہت ساری gigs آپ کو نظر آنی ہیں یہ پہلی دو میں نے آپ کو اس لیے دکھائیں کہ ان کی seo بڑی اچھی ہوئی ہے سامنے دیکھو یہ دونوں نئے accounts ہیں ان کی کوئی جو ہے وہ previous purchases نہیں ہیں ان کو کوئی orders نہیں ملے اور یہ ان میں rank کر رہے ہیں جو already بڑے ٹھیک کر چکے ہیں کام so اس کو give it a try search engine friendly article give it a try یہ مجھے لگتا ہے کہ آپ کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہوگا اور اگر مہینہ دو دو آن لائن رہا کرو نہیں آرڈر آتا تو اس کو replace کر دینا پڑی بھائی ٹیم نے بڑا صحیح سرچ کیا کہ آپ کا جو ہے وہ فائدہ ہو سکتا ہے اب اگر آپ terms کی بات کرتے ہیں تو یہ terms پر واپس آجاتے ہیں ایسی او پریس ریلیز پیچھا جو پریس ریلیز والے ہیں کیونکہ وہ specified niche ہے تو پریس ریلیز والے این ممکن ہے کہ ایسی او کا ہی ورڈ یوز کریں گے کیونکہ وہ خود تو نہیں کر رہا ہوتا نا کلائنٹ وہ تو کسی کے بحاف پر کروا رہا ہوتا ہے اب یہاں پہ دیکھو competition ہے لیکن services صرف ایک ہزار آٹھ سو پچاس ہیں آپ ایسی او پریس ریلیز کرنا سیکھ جائیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو کام ملے گا یہ والی گگ تو میں کہتا ہوں فوراں اٹھا لو اور اس پر لکھنا شروع کرتا ہے اس سے پہلے کہ میری اس ویڈیو کے بعد competition ہو جائے اب اگر میں آپ کہتا ہوں جی مجھے لکھنا نہیں آتا how to write press release میں نے لکھا اتنا کچھ آپ کے پاس انٹرنیٹ پر مواد ہے جو آپ کو بتاتا ہے press release کیسے لکھنی ہے keyword analysis آپ آرام سے کر سکتے ہیں ایک site میں نے آپ کو کئی دفعہ بتائی ہے keyword.io keyword.io ایک free tool ہے جو مثال کے طور پر میں کہتا ہوں digital marketing یہ digital marketing کا keyword سے related جتنا بھی competition ہے loading as we speak یہ جتنا بھی competition ہے اس سب بتا دیتا آپ کو آپ کو اور چاہیے کیا ہے یار مزا اچھا اب اس نے بھی کہا کہ sign up کر لو دکھا تو دیا ہے تو sign up کر لو free ہے جو کچھ بھی ہے I don't want filal ان کو pick کرو right side پر سارے آ جائیں گے اور پھر ان کی جو ہے وہ جاؤ google keyword planner میں اور جا کے search کرو کہ جی کتنی demand and keywords کی so that's how you do it پھر ہم واپس چلتے ہیں پھر ہم واپس چلتے ہیں اور ایسی او پریس ریلیس کے بعد امیزنگ آرٹیکل رائٹنگ امیزنگ کا ورڈ میں نے ایڈ کر دیا آرٹیکل رائٹنگ ساتھ اچھا نہیں میں جھوٹ نہیں پھلوں میں نے نہیں ایڈ کیا میلے ٹیم نے ایڈ کے بعد میں حمل کہا ہوں کمپیٹیشن زیادہ ہے دوزار سات سو چاسی پر چانسز رینک ہونے کے اچھے ہیں اس لیے اس لیے کہ دیکھو ایک نئی گیا نئی گیا نئی گیا نبی نکور زیرو میٹر اور یہ یہاں پر رینک ہوئی ہے کوئی order نہیں کوئی کچھ نہیں سو اس لیے اس والے particular keyword پر رینک ہونا آسان ہے امیزنگ آرٹیکل رائٹنگ i will do امیزنگ آرٹیکل رائٹنگ for you i will write an amazing آرٹیکل i will write an amazing آرٹیکل آپ بھی لکھ رہے ہیں جی i will write an amazing آرٹیکل اتنے زیادہ orders والے میں سے جب یہ والے بھائی جان بغیر order کے بیٹھے میں تو آپ کیوں نہیں بیٹھ سکتے ٹھیک ہے competition یاد رہے بڑا ہیلڈی ہے two seven eight five it's a huge competition but آپ کے سامنے unranked جو ہے وہ رینک ہوئی بھی ہے but with no previous orders quality آرٹیکل سوچو آپ کے لیے کتنی محنت کرنے پڑتی ہے اور اب آپ میں چاہتا ہوں کہ جو آرٹیکل رائٹرز نے ان چھے کے چھے کو گگز بنا لیں یار آپ کا order آ جائے گا انشاءاللہ اب جب میں quality آرٹیکل کی بات کرتا ہوں تو two eight nine nine ہے competition ہیلڈی ہے ٹھیک ہے لیکن اس پہ بھی کئی نیچے جا کے انہوں نے مجھے بتایا کہ جناب کوئی نہ کوئی ہوگا پر میں آپ کا ٹائم ہی ضائع کرنا چاہتا ٹھری تھاؤزن کے اندر فال کر رہا ہے آپ کا چانس ہے رینک ہونے کا بلکل چانس ہے یہ نئے نئے ساری گگز ہیں دیکھو اس کو بارہ orders آہ جو ہیں وہ اس کے ہیں اس کے تو one forty seven ہے چلو پرانا ہے اس کے ففٹین ہے چٹ اس کا مطلب ہے یہ بھی مینا ڈیٹ پہلے ہی آئے تھے کوئی زیادہ آہ ان کی جلدی نہیں آئی یہ آئے ہوئے مسال کے طور پہ اب یہ لیول نہیں ہے اس پندے کا انجلے جائے اور نومن جو بھی نام ہیں ان کا سو آہ آہ there's a good chance you can rank here level two level one یہ دیکھ جی ان کا کوئی level نہیں ہے یہ level one ہے ابھی ہوئے ہوں گے سو آپ کا چانس ہے یہ کوئی بھی level نہیں ہے یہ پرو ویری فائی در صرف چار orders ہیں یار سو آہ give it a try these six gigs if you write them down آہ آپ کا آپ کا اچھا چانس ہے کہ آپ کامیاب ہو سکتے ہیں اور آپ کی گگ اس کمپٹیشن میں رینک کر سکتی ہے because یہ وہ یہ وہ ہیں یار یہ والی وہ تک تھی گگ میں چلی نیچے آ رہا تھا کہ میری ٹیم نے کہا تھا جی ایک اسی ہے میں نے کوئی instruction دی ہے کہ کمپٹیشن ہیلدی ہو پر ایک گگ مجھے رینک کر کے دکھاؤ جو رینک ہوئی ہو جس کا کوئی previous order نہ ہو جس کا کوئی previous order نہیں ہے سنڈی جی کا اور یہاں پہ کوئی feedback بھی نہیں ہے اور یہ رینک ہوئی ہوئی آپ کے سامنے کمپٹیشن تین ہزار ہے almost two thousand eight hundred and nineteen nine so میری گزارش یہ ہے کہ یہ چھے keywords آپ پکڑ لیجیے as a content writer اگر آپ ڈاکٹر ہیں اگر آپ ڈاکٹر ہیں میں بھی اگر آپ نون کمپیوٹر ڈگری آپ کے پاس ہے یا آپ کے پاس ڈگری آئی نہیں تو آپ ان چھے keywords کو پکڑی گگز بنائیے اچھا سا لکھئے اچھی گگ کیونکہ میں اب رائٹرز پر کوئی مخاطب ہوں تو ظاہر آپ کو اتنا فری لانسنگ کا نہیں پتا ہوگا اچھی گگ میں title ہوتا ہے پیارا سا thumbnail ہوتا ہے browse all these gigs go through them do window shopping from a buyers point of view کہ اگر آپ باہر ہوتے تو آپ ان میں سے کس کو select کرتے آپ کو اپنا سوال کا جواب مل جائے گا as a freelancer کہ مجھے کیسا image بنانا ہے کہ client جو ہے وہ میرے gig پہ click کرے اور مجھے contact کرے یا مجھے order دے باقی اگر آپ نے fiverr سیکھ نہیں ہے تو میں نے بڑی تفصیلا میری playlist ہے یوٹیوب پہ learn freelancing with ہشان سرور اس پہ fiverr کی series ہے order بھی ملاوے ایک پورا تفصیل گگ بنانا سکھا ہی آپ کو wishing you all the best or writers کا بھی مسئلہ جو انہیں حل کر دیئے ویڈیو پسند ہے تو لائک اور شیئر ضرور کرنا خدا آفیس